نمسکار میں سنجے سنم یوٹیوب کے سبھی بیورز کا ہردے سے افیوادن کرتا ہوں دوستوں آز بہت روچک وشے کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں اور آز میں جس سقسیت کے ساتھ میں ہوں ان کی پہچان گو سیوک کے روپ میں ہیں جنہیں بھکت شیرو منی کا نام دیا گیا ہے جنہیں لوگ ساماجی سیوہ سنستھاؤں کے لیے جنہیں یاد کرتے ہیں اور جو انورت اپنی اپسطتی درز کرتے ہیں زیہاں آپ اس نام سے پریچت ہیں کیونکہ گو سیوک کے روپ میں ایک پہلا ان کا ویڈیو جو کی گو مطا کے چمتکار کے ساتھ تھا وہ میرے چینل میں درز ہے آز بھی ہم کسی چمتکار کی بات کریں گے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھگوان بھکت کے سینے میں دھڑکتے ہیں لیکن بھگوان سب کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن جو لوگ سہہردئی ہوتے ہیں سیوہ بھاوی ہوتے ہیں ان کو بھگوان ساکشات دیکھتے ہیں زیہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں مزاک کر رہا ہوں میں مزاک نہیں کر رہا ہے حقیقت کی بیانگی ہے پندرہ سر بابا کا چمتکار نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے جن کے کروڑوں بھکت ہیں راجستان کے پندرہ سر گاؤں میں ہنمان بابا کا وہ پراشین مندیر قریب دو سو پچاس ورس پرانی وہ مورتی اور بھگوان دلی دیش کی رازدانی دلی میں اگر اپنے پریے بھکت کو درشن دے دیتے ہیں کپڑے کے بینر میں آتے جاتے دکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھکت کی استطی کیا ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں اسی بھکت سے ملتے ہیں جسے دلی میں بھکت شیرومنی زین آرین اگروال کہتے ہیں گو سیوک زین آرین جی اگروال آئیے گاندین اگر دلی زین آرین جی اگروال آئیے اب آپ کی ملاقات میں زین آرین جی اگروال جی سے کراتا ہوں زین آرین جی بہت بہت سواغت بہت بہت سواغت زین آرین جی زین آرین جی ویسے تو آپ کے بارے میں گو سیوک ساماجیک سیوہ سانسطھائیں چکچا سکشا اور بیوین دھرموں میں اپنی مورتی ستھاپنا مندیروں کی پوزہ بہت ساری آپ کی سیوہ کی پرکلپ نیمیت روپ سے چل رہے ہیں لیکن ہم نے سنا ہے اور ہمارے لیے روچک ویسے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورس ہیں یوٹیوب کے ان تک آپ کی بات جائے کہ بابا پندرہ سر کے جو بابا ہیں بزرنگ ولی انہوں نے آپ کو دیش کی رازدانی دلی میں درسن دیئے ہیں پندرہ سن سے آ کر کے کیسے یہ گھٹنا کب ہوئی کہاں ہوئی کیسے ہوئی اور اس کے بعد آپ کی استطیق کیا ہوئی آخر کیا بات تھی بابا نے آپ کو درشن کیوں دیئے ایسا ہے کہ کندرہ سر بابا کا یہاں پروگرام تھا منہ جیسے سیویڈی گراؤنڈ ہے سیویڈی گراؤنڈ کے اندر ان کا پروگرام سال میں ایک بار ہوتا ہے تو انہوں کا پروگرام چل رہا تھا تو میں اس پروگرام میں آیا ہوا تھا تو میں قریب ان کے اسٹیج سے قریب ساٹھ ستر فٹ میرے بہت ہندہ جا جو میں وہاں تھا تو وہاں کے جو مہن پجاری ہے راجو جی تو انہوں نے میرے کو آواز دی اور کہا کہ ایسے ہاتھ سے کر کے آواز دی آپ ادھر آئیے تو میرے اسٹیج پر بلائیا انہوں نے میرے کو اسٹیج پر بلائے کر کے انہوں نے میرا توڑا سممان وگرہ کیا اور پھر وہاں قریب آٹھ ساتھ آٹھ فٹ دور ایک جود ہوتی ہے جس میں پرجولیت سلتی رہتی ہے وہ رکھی ہوئی تھی لیفٹ اینڈ پہ اور بغل میں ایک آشن رکھا ہوا تھا تو سامنے قریب اس سے قریب پانچ سے فٹ دور پہ دیوال تھی وہ دیوال کے اوپر ایک بینر لگا ہوا تھا اچھا بینر پونرا سر بابا کا ہی بینر لگا ہوا تھا پونرا سر بابا کا ہی بینر ہے اور بابا کا جو روپ ہے وہ کھڑے ہیں انمان جی ہے اور اس کا مک جو ہے ورڈ میں ایک ہی ہے جو اس کا مک سائیڈ میں طرف دکھتا ہے تو وہ مطلب اس طرح سے تھا تو اس میں جیسے ہم بیٹھے تو میرے کو پوزاری جی کہنے لگے کہ آپ ایک بار ہمارے آسن پہ بیٹھ جائیے پوزاری جی نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے آسن میں بیٹھ جائیے ہاں ایک بار جو آسن میں اس کے جو جو جڑ رہی تھی ہاں ہاں اس کے بھگل میں آسن رکھا ہوا تھا جی اس آسن پہ بیٹھنے کے لیے انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کرا ہم تو یہ تو بھگوان کا ہی چمتکار ہے تب ہی انہوں نے میرے کو بیٹھنے کے لیے کہا جی تو انہوں نے بیٹھا میں بیٹھ گیا تو بیٹھتے ہی میں نے مک جو ہے ہم وہ دیوال کی طرف کیا جہاں بینر لگا ہوا تھا آنمان جی کا آچھا میں نے جو کی طرف نہیں کیا آسن پہ بیٹھتے ہی میں نے ادھر مک کیا وہ سوطہ ہو گیا ہاں سوطہ ہو گیا اپنے آپ ہو گیا نہیں نہیں میں نے جان بوجھ کر کے آنمان جی کی طرف مک کرا میں نے وہ کرا تے تو بھگوان ہی ہے نا ہم تھوڑی کرا رہے ہیں لیکن انہوں نے جیسے بیٹھنے کا میں جو کی طرف نہ بیٹھ کر کے مک نہ کر کے آنمان جی کی طرف میرے کی طرف کیا ٹھیک ہے اور بیٹھتے ہی نہیں تو آدمی کو دھیان کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے لیکن بیٹھتے ہی میرا دھیان چلا گیا دھیان میں میں چلا گیا مطلب آپ کی آنکھیں آنکھیں بند ہو گئی اور میں دھیان کے اندر چلا گیا تو دھیان میں جاتے ہی اور بینر کے اندر آنمان جی آگئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے آگئے ہاں سیدھے مک پرچین جو مورتی ہے اس میں مک سائیڈ میں ہے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے دلیلے تو بیٹھے ہوئے دلیلے تو اس کے بات میں انہوں نے کہ دھیان کے اندر میرے کو دیکھ کہا کیا ہو رہا ہے تو اندر 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 میرے کو ہنوان جی وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر کے اچھا جگہ آ جاتے ہیں بینر میں بینر میں ایسے کر کے تین بار کرے انہوں نے تین بار گائب ہوئے تین بار آ کر کے بیٹھ گئے جی تو میرے کو دکھا رہے ہیں وہ اور پھر میرا دھیان ٹوٹ گیا ٹوٹل میرے خیال سے سارا ملا کے ایک منٹ کے آس پاس کا پروگرام ہوگا یہ اچھا زیادہ ٹائم نہیں لگا میں نے بیٹھتے ہی دھیان میں چلا گیا اور بیٹھتے ہی یہ چمتکار ہو گیا تو آتے ہی پھر میرے دل میں کیا ہوا میرے کو اندر سے آتما کیا کہتی ہے کہ ہم بھگوان سے تو روز مانگتے ہیں آج بھگوان میرے سے کچھ مانگ رہا ہے میرے سے بھگوان میرے سے کچھ لینا چاہ رہا ہے تو پندرہ سر کا پھر میرے کو یہ پتا نہیں ہے پندرہ سر ایسے پتا تھا کہ راجستان میں جگہ میں ہے لیکن یہ پتا نہیں نہیں میں کبھی گیا نہیں اور میرے کو یہ پتا بھی نہیں کہا پر ہے یہ میرے کو پتا نہیں تھا لیکن انہوں نے درسن دیا تب میں نے اس کی جانکاری لی تو میں نے وہاں کے ڈلی کے مانے پوجاری کو بھی میں نے فون کرا ڈلی گئی تے ہوئے تو انہوں نے فون کرا وہ بولے میں یہ کبتے باد آؤں گا تو بات میں بھی آئے اور میں نے یہاں کے آدمیوں کو بھی ڈلی کا بھلایا تو وہ کہنے ہے کہ دنگرگر کے پاس میں ہے اور تیس کلومیٹر دور ہے اور سالہ سر سے ساٹھ کلومیٹر دور ہے تو میں نے ان سے پوچھا بھئی کتنا بڑا مندیر ہے یہ کیسے ہے کیسے کیا ہے پوری جانکاری لی تو انہوں نے کہا کہ اس پہ 26 سال سے کیس چل رہا ہے تو میرے کو تو جانکاری نہیں تھی تو پھر میرا اندر سے کہا کہ ہو شکتا بھگوار نے یہ کیسے مطلب آپ کو جس مورتی کے روپ میں دیکھے تھے آپ کے مند میں وہ بھاونا تھی کی وہ مورتی ہاں وہ بیٹھنا چاہے ہیں وہ اس روپ میں بیٹھنا چاہتے ہوں اور یا پھر ان کو کیس کو سال کرنے کے لیے میرے کو بیچ میں سائد ہو سکتا ہے اس لیے دیا ہو رہا ہے میرے بھاو آیا یہ بھاو یہ دوسرے تھی جب میں نے بھلایا تب پتا چلا میرے کو پیس چل رہا ہے میرے پتا نہیں تھا تو اس کے بعد میں جب وہ کچھا گیا تو ساری باتیں بتائی تو وہاں سے پھر ہم نے کیا گیا پوجاری پوجاری کے گھر سے ان کی وائف میں اور میری وائف اور مطلب جو بیچ میں راجستان کا تھا ان کو اور ان کی وائف ہم لوگ چھے آدمی گئے اور وہاں جا کر کے پھر وہاں میٹنگ ہوئی میٹنگ کے اندر کہنے لگے جی یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا ایک ایٹ لگے گی لگا نہیں سکتے مطلب آپ ایک ایٹ بھی لگا نہیں سکتے ہائی کوٹ کا آرڈر ہے تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی تو اس کا کیسے کیا ہے جو درسن دیئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہے ہمارے پاس جس کا آیا ہوا ہے کچھ میں چیز ہے تو انہوں نے کہا رام دربار وہاں ایک آڑا بنا ہوا ہے اور کہنے لگے اتنی چاندی اس میں لگے گی تو میں نے کہا یہ میری طرف سے کرا دو تو چاندی کا انہوں نے کرا دیا تو وہاں رام دربار بیٹھا ہوا نہیں تھا کھالی تھا اور وہ پرشاد جو چڑھاتے ہیں ہم لوگ پرشاد پہلے اس آلے میں رکھتے ہیں پھر انمان جی بابا کو چڑھاتے ہیں مطلب یہ مان کر کے چلتے ہیں وہ کیا رام دربار ہے ہم وہ آج سے نہیں پورا نی زمان پورا نی زمان سے ہے اچھا اچھا تو وہ کہنے لگے جی یہاں مورتی کبھی نہیں ہے وہی بھگت پہلے آیا تھا وہ کہنے لگا کہ سونے کی مورتی بیٹھانے چا رہا تھا لیکن وہ بیٹھی نہیں وہ لوگ کہنے لگے تو میں بولا جی میں تو سونے کا آدمی نہیں ہوں میں تو چاندھی کی کہو تو بیٹھا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ نہیں سکتی یہاں مرتی نہیں بیٹھ سکتی تو میں کوئی بات نہیں تو میں آگیا جی دلی واپس تو بعد میں ان کا خور آیا کہ جی وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ مرتی بیٹھا سکتے ہیں تو ہم نے کیا کر آگے پورا دربار بیٹھا ہے ہم نے پورا دربار بیٹھا ہے آپ نے تیاری پورے دربار کی کی رام جی سیتہ جی لکشمن جی اور ہنوان جی بھگوان رام ماتا سیتہ لکشمن جی اور ہنوان جی پورے دربار وہاں بیٹھا ہے ہنوان جی کا روپ وہ ہی جو آپ کو دیکھتے ہنوان جی بیٹھے ہوئے روپ میں بیٹھے ہوئے روپ میں میں دیکھو وہ جو جیسا انہوں نے بیٹھے ہوئے دکھایا وہ ایسا بیٹھا ہوا دکھا ہے ٹھیک ہے نا جی وہاں بیٹھ گئی مطلب ٹھیک ہے تو ہم جا کر کے پران پشتہ بھی کرائی ہے دوبارہ وہاں گئے جا کر کے ہم نے وہ کرائی ہے تو وہاں میں نے بہت ہی اچھا لگا میرے کو وہاں کا مندر کا جو ہے بہت مانیتہ بھی ہے اور وہاں دور دور سے آدمی آتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ ایک میلے میں تو دس لاکھ آدمی آتے ہیں ہاں جی اتنا بڑا میلہ لگتا ہے بلکل بلکل اور لیک لیٹھ کر کے آدمی جاتے ہیں اور جو مند مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے بھگوان پوری کرتے ہیں بابا پوری کرتے ہیں وہاں انمان جی کا بڑا باری مندہ ہے تو میرے کو وہاں یہ چیز ملی میرے کو بہت اچھا لگا اور میں نے وہاں بھگوان کی کرپا سے پرانپشتہ ہو گئی تو یہ چمتکار تو یہ سمجھے کہ بھگوان نے ہمارے ترو پورا دربار بیٹھنا تھا اسی لیے وہ درسن دیئے گئے لیکن یہ سب سے بڑے آشری کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ پندرہ سر بہت ادی گئے نہیں تھے اور آپ جانتے بھی نہیں تھے یہ پتا تھا کہ راجستان میں ہے کہاں ہے یہ پتا نہیں اور آپ کے مند میں کوئی ایشی سردہ بھی نہیں تھی پندرہ سر کے بالا جی کے بڑھتی ایسا کوئی بھاؤ نہیں تھا آپ اچانک یہاں پر ایک کارکرم ہوا وہاں پر آپ گئے اور وہاں ہی سے آپ کو پوزاری جی نے آواز دی اور آپ کو آسن بے بیٹھنے کے لیے انہوں نے کہا تو میں دھیان میں چلا گیا تو یہ سارا کام تشوری کراتا ہے سارا کام تو اسی لیے یہ ہے کہ میرے کو بیٹھتے ہی میرے کو دھیان میں چلا گیا میں یہ دیکھیں نا ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے آدمی اگر کھالی کمرے میں سانتی سے بیٹھے میں سوچ کے دھیان میں نہیں گیا میں اپنے آپ ہی دھیان میں چلے گئے بلکل صحیح بات ہے ویور سن رہے ہیں آپ اگر ہم دھیان کرنا چاہیں ایک دم سانت ایک آنت کمرہ بھی ہو تب بھی دھیان لگتا نہیں ہے اور اتنا زلدی میرے انتازہ بتا رہا ہوں ایک منٹ ہاں ہو سکتا ڈیرڈ ہو گیا ہوگا نا وہ ٹھیک ہے ایک سے دو تین منٹ سمجھ لیے ایک سے دو منٹ کے بیچ میں ایک سے دو منٹ کے بیچ میں پندرہ سر کے بابا نے دیا چمت ایک ایسا مطلب ہے چمتکار کیا درشن دیا ایک وار نہیں تین وار آئے گئے آئے گئے جی آئے گئے میری آتما اچانک اسی ٹیم یہ کہتی ہے میری آتما کہتی ہے کہ دیکھو آج اس ور میرے سے کچھ لینا چاہ رہا ہے میں تو ہمیشہ اس ور سے ہم لوگ مانگتے رہتے ہیں لیکن اس ور آج ہم سے مانگ رہا ہے کیونکہ اس کو یہ تھا کہ آج اندربار بٹھانا تھا میرے وہ کیا پتا ہے اس کا آپ کو کیا پتا ہنوان جی کو بھی اپنے سوامی کا دروار بٹھانا تھا ہنوان جی کو بھگوان رام کا دروار بیٹھا ہے ہاں چاندی کا دروار بیٹھا ہے سن رہے ہیں کہ اگر آستہ ہوتی ہے سردہ ہوتی ہے تو پھر چمتکار ہوتے ہیں اور جو سماج سے بھی ہوتے ہیں جو مقت ہردے سے سماج کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں اور وشیس کر جو گائی کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ گائی کے سریر میں دیوت دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے نہیں یہاں گائیں کے اندر میں گاجی پور گوشالہ ہے آپ دیکھئے آپ کو لگے گا کہ کیا گوشالہ بن رہی ہے اور اتنی سندر اور وہاں کم سے کم ایک ہزار سے اوپر گائیں ہیں اور ایسی ایسی گائیں ہیں جو ہر جگہ دیکھنے کو نہیں ملے گی اچھا ہاں جی اور وہ گائیوں کی اپنی طرف سے بھگوان کی کرپا سے رہتا تو اشوری عملو تو کرنے والے کیا ہے لیکن وہاں ان کو بیٹھنے کے لیے آرام دائک اور ان کے لیے شیڑ وغیر ہے ان کی جل سیوہ چارہ سیوہ یا ہر آئیٹم ان کی شویدہ کے لیے مندیبہ اسنان کرانے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں اور سارا سیسٹم سے بہت سیوہ کرنے والے کس طرح سے سیوہ کرتے ہیں کس طرح سے سیوہ کی امارتیں کھڑی ہو جاتی ہے کس طرح سے سیوہ کے پرکلب چلتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہے اگر یہ جاننا ہے تو آپ کو ہم کو جائنہ رینجی اگروال کو جاننا پڑے گا اور اسی لیے ہم نے جائنہ رینجی سے ملاقات کی ہم اور یہاں اپنے طرف سے بھی بندارے بھی چلتے رہتے ہیں میں نے جیسے گائیوں کے تو ہوتے ہی ہیں کئی آدمی سے گائیں ایک ایسی ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں گاں کا جو میری ماتا کی ٹائم میں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میری آنکھ اور اس کی آنکھ ایک چندگی ایک ٹچ بھی ماری ہے اور پرکلبہ کا اندر اور کیا بشال گائیں کیا بشال گائیں آپ نے وہ چیزے کی طرح چمت کی وہ بھی ایک چمتکار آپ کا تو جیون میں وہ بھی بہت چمتکار تھا پرکٹ ہوئی ہے اور نکل کے باہر نکل کے ایک گلدستہ مک میں لیا اور باہر نکل کے سموں سے اور ادر سے ہوئی دیکھی نہیں ہے اس سے ہاں دیکھی نہیں اب اس سے بڑا اور چمتکار کیا ہوگا وہ اسور نہیں ہے تو ہے کیا چیز بلکل 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 ایک دم صحیح سرشتی کے کن کن میں اسور ہے یہ کہا جاتا ہے اور اسور اس طرح سے دیکھتا ہے اس طرح سے چمتکار کرتا ہے اس طرح سے نظر آتا ہے لیکن دیکھتا وہ انہی کو ہے چمتکار وہ انہی کے لئے کرتا ہے جن کے حردے ویسال ہوتے ہیں جن کے حردے سرل ہوتے ہیں جو مکت بہاو سے سیوہ میں اسور کی لگے رہتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسور کو سردھا سے ارپن کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ میں کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اسور کروا رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے آج نگمبود گھاٹ ہے آج پورا بشتو کا ایک نمبر ہے اس میں جو نگمبود گھاٹ وہاں سمسان گھاٹ ہے وہاں بھگوان کے وہاں پہلے جو بڑے بڑے ریشی مونی نے تپسیا کی ہوئی ہے بڑے شدی پیٹ ہے اور وہاں جو ہوتا ہے بشتو کا سب سے بنے اچھا سندر وہاں اپنے طرف سے بھگوان کی کرپا سے عشوری کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے وہاں ایشی بس چلتی ہے گوڑی بوڑی کو لیاتی ہے وہاں جتنی چتائے بن رہی ہے دیکھنے لائے گئے اور وہاں جیسے سارے بینچے آرام دائک بیٹنے کے ایشی روم مگر ہے سارے اور اپلے ہر پرانی کو دیے جاتے ہیں گائی کے اپلے اپنے طرف سے ہر پرانی کو ایک کٹا نیچ سلک دیا جاتا ہے اور جس میں جتنے بھی پرانی سب سے زیادہ اسی جگہ دا سمسکار ہوتا ہے اور میرے خیال سے دلی میں کیا سب سے زیادہ سندر اور بڑیا وشو کا ایک نمبر نیگم بہت گھاٹ ہی ہے انتیم زیون کا جب انتیم سفر ہوتا ہے تو اس کو بھی سندر بنانے کی کوشش جینارین جی نے کی ہے بہت پریڑنا دائک ویکتیتو ہے اور مجھے وشواس ہے ایسے ویکتیتو کو ہردے سے سلام ہم دیتے ہیں اور یہ کام نہ کرتے ہیں کہ یہ سوست رہے ہیں اور اسی روپ میں اسی سکریتہ کے ساتھ مانوتا کی سیوہ کرتے رہے ہیں ایک بار گائے ماتا کی زی بولتے ہیں پندرہ سر بابا کی زی بولتے ہیں کیونکہ آج کا بسے اور میں تو ایک چیز اور کہتا ہوں ہر ویکتی کو گائے ماتا کی لکشہ کرنے چاہیے سیوہ کرنے چاہیے اس سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اور ماتا پتا گرو جنب کا ہمیشہ آشربان لیتے رہنا چاہیے یہ سب سے بڑیا ہے جائے درین جی آپ جیسے لوگ کتنے ہیں گائے کے نام پر لوگ دھندہ کرتے ہیں آپ سیوہ کر رہے ہیں اس لئے آپ سیوہ کی بات بولتے ہیں دل سے بولتے ہیں لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے جب گائے کے نام پر لوگوں کو دھندہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بڑی تکلیف ہوتی ہے گائے کو گائے کے دھندے واجوں سے بچانا بھی بہت ضروری ہے آپ اس طرح بھی کوشش کیجئے کیونکہ گوپاسٹ میں پر لوگ گائیوں کو لیے لیے گھومتے ہیں چڑھا ہوئے کے لیے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ ایک بار ذکر بھی کیا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل گلت ہے یہ بلکل گلت ہے گائے کو تکلیف نہیں دینا چاہیے اگر کسی کو دینا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو گوشالہ میں جا کے کرنا چاہیے بلکل آپ صحیح کریں ایک طرف گائے کو ماتا کہتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں ہر ویکتی کو ہر ویکتی کو اگر وہ گائے ماتا کا صوبہ اٹھ کر کے نام لے اور اس کے ہمیشہ دھیان رکھ کے اور ان کو کچھ کی شیوہ کرے اس سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اس سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اور ساتھ ساتھ سارے بھگوان اس میں بات کرتے ہیں ایک دم حردے کی گہرائیوں سے یہ وچار آ رہے ہیں اور اس لیے ہمیں یہ اچھے لگتے ہیں جب میں دلی آتا ہوں تو میں ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں آز میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور پوندرہ سر بابا کے چمتکار کی بات ہوئی ہے اور اس لیے اس چمتکار کو بابا پوندرہ سر کی زے کرتے ہوئے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ سب بھی بابا کی جائے بولیے گا مجھے وشواس ہے آپ کی منوکامنا آپ کی چھاؤں کو بابا پوری کرے گا بابا سب کو سکھ سمبردی کے ساتھ بنای رکھے گا آگے بڑھائے گا آئیے ایک درشے گنیش جی گنیش جی مہاراز کی تصویر کے بینا ہماری پوزہ ادھوری ہوتی ہے اس لیے ہم ایک وار گنیش جی یہ دیکھئے سری گنیش آئین ہمیں کا نام لیتے ہوئے اور جنرین جی بہت بہت آبھار نمسکار آپ کے لیے ہماری بہت بہت شب کامنا گائے کو ہمیشہ ساتھ میں رکھتے ہیں گو ماتاکی جی جی